ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج میں آپ کو کلاس نین کا چپٹر نمبر فپٹین سمجھانے جا رہی ہوں جو کی ایک غزل ہے اور اس غزل کے شاعر ہے مجروع سلطان پوری تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اس غزل سے متعلق سبھی اشار کو پڑھنا سکھاؤں گی سبھی الفاظ مائنے بھی بتاؤں گی سبھی غزل کے اشار کی تشریح کرنا سکھاؤں گی ٹیکس بک کے کوشن آنسر اور گیمر سے ریلیٹڈ سبھی کوشن سمجھاؤں گی اس کے ساتھ ہی شاعر کا انٹرودکشن بھی اس ویڈیو میں آپ کو میں سمجھاؤں گی اب جیسا کہ اس سے پہلی والی غزلوں کی ویڈیو جو میں نے اپلوٹ کی تھی اس میں آپ سب کو غزل کی ڈیفینیشن بھی بتائی تھی جو کہ آپ سب کو اچھے سے لرن ہو گئی ہوگی تو اس ویڈیو میں میں آپ کو دوبارہ سے غزل کی ڈیفینیشن نہیں بتاؤں گی پر ایک امپورٹنٹ بات پھر سے یہاں دلواؤں گی کہ آپ سب کو غزل کے متعلق ردیف کافیہ مقتہ اور مطلع کے بارے میں پتا ہونا نہایت ضروری ہے کیونکہ ان سے متعلق آپ سے اقزام میں ضرور سوال پوچھا جائے گا تو اس کے لئے پلی لیسٹ سے جاگر تین چار منٹ کی ویڈیو ہے اسے ایک بار دیکھیں گے اور سیکھ لیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو شاعر کا انٹرودکشن سمجھاؤں گی مجرو سلطانپوری ان کی پیدائش 1920 میں اور ان کا انتیکل 2000 میں ہوا مجرو سلطانپوری کی پیدائش 1920 میں اور ان کا انتیکل 2000 میں ہوا اسرار حسن خان مجرو سلطانپوری سلطانپور اتر پردیش میں پیدا ہوئے ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی پھر انہوں نے لکناؤ سے ٹپ کی سند لی اور تبابت کا پیشہ اختیار کیا تبابت یعنی کی ہیڈرو تہریپی لیکن بچپن سے ہی انہیں شاعری سے لگاؤ تھا اور بہت جلد پہ تبابت کو جھوڑ کر صرف شاعری کرنے لگے دھیان رکھیں گے کہ مجرو سلطانپوری کی پیدائش اتر پردیش کے سلطانپور میں ہوئی اور انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر سے حاصل کی پھر لکناؤ سے ٹپ کی سند لی مگر یہ شاعری سے اتنا لگاؤ رکھتے تھے کہ انہوں نے تبابت کا پیشہ چھوڑ کر شاعری کو اپنا لیا بعد میں وہ ممبئی چلے گئے اور انہوں نے فلموں کے لیے بہت سے مقبول اور مشہور گیت لکھے ان کا شاعر پڑھنے کا انداز عدبی حلقوں میں بہت مقبول ہوا ان کا شاعر پڑھنے کا انداز عدبی حلقوں میں بہت مقبول مشہور ہوا ان کا شمار ترقی پسند غزل کے نمائندہ شاعروں میں ہوتا ہے ان کے کلام کے مجموعے غزل اور مشعل جان کے نام سے شایع ہو چکے ہیں ان کے کلام کے مجموعے غزل اور مشعل جان کے نام سے شایع ہو چکے ہیں مجرو کو اقبال عزاز جسے عام طور پر اقبال سمان کہتے ہیں اور دادا صاحب پھال کے ایوورٹ کے علاوہ بھی دیگر انعامات وعزازات سے نوازا گیا ہے مجرو کو اقبال عزاز جسے عام طور پر اقبال سمان کہتے ہیں اور دادا صاحب پھال کے ایوورٹ کے علاوہ بھی دیگر کے انعامات وعزازات سے نوازا گیا ہے تو یہاں سے شاعر کا انٹرو کمپلیٹ ہو گیا ہے اب میں آپ کو غزل کی اشعار پڑھنے سکھاؤں گی اور اس کے ساتھ ہی تشریف بھی سمجھاتی جاؤں گی پہلا شاعر ہے ہم ہیں متائی کچا او بزار کی طرح ہم ہیں متائی کچا او بزار کی طرح اٹھتی ہے ہر نگاہ قدیدار کی طرح اٹھتی ہے ہر نگاہ قدیدار کی طرح تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے سایہ کو سباک کو لکھنا جس کے مارکس ضرور ملیں گے اگر آپ نہیں لکھیں گے تو مارکس کٹ ہو جائیں گے یہ اشعار مجرور سلطانپوری کی غزل سے لیے گئے ہیں تشریف کچھ اس طرح سے ہے یہ مجرور سلطانپوری کی مشہور غزل کا مطلع ہے مطلع کا مطلب کیا ہوتا ہے دھیان رکھیں گے کی غزل کی پہلی اور دوسری لائن غزل کا پہلا اور دوسرا مصرہ جس کے آخر کے ورد دونوں ایک جیسے ہوں وہ غزل کا مطلع کہلاتا ہے اس چار میں مجرور نے انسان کی ناقدری پر لطیف انداز میں تنس کیا ہے اس چار میں مجرور نے انسان کی ناقدری پر لطیف انداز میں تنس کیا ہے آج انسان کی یہ قدر و قیمت ہے کہ جس طرح گلی کچھوں اور بزاروں میں فروخت یعنی کی بیشنے کے لیے سمان رکھا ہوتا ہے اسی طرح ایک شخص دوسرے شخص کو خریدار کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے اور ہر بکاو مال کی طرح آدمی کی بھی قیمت لگ رہی ہے روپیہ پیسے سے انسانوں کو تولا جا رہا ہے عزت با اسمت اور ایمان کے سودے کیے جا رہے ہیں اگلا شعر پڑھ کر سناؤں گی وہ تو کہیں ہیں اور مگر دل کے آس پاس وہ تو کہیں ہیں اور مگر دل کے آس پاس پھرتی ہے کوئی شیع نگاہ یار کی طرح پھرتی ہے کوئی شیع نگاہ یار کی طرح تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے سیعہ کو سباق کو لکھنا ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے لکھیں گے کہ یہ اشار مجرو سلطان پوری کی غزل سے لیے گئے ہیں سیعہ کو سباق لکھنا مست ہوتا ہے اب تشریح ہوگی عاشق کے پاس محبوب ہر وقت نہیں ہوتا اس سے کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے لیکن عاشق کو ایسا لگتا ہے کہ محبوب اس کے پاس ہے اس کے دل میں سمایا ہوا ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اسے لگتا ہے کہ محبوب کی نگاہ اس کے دل کا تعاقب کرتی رہتی ہے اور اس لیے اسے دل کے آس پاس کوئی شیع پھرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے یعنی کہ عاشق کو اپنا محبوب چوبیس گھنٹے اپنے آس پاس اپنے دل کے اندر سمایا ہوا محسوس ہوتا ہے پہلے شعر کے الفاظ مائنے بتانا بھول گئی تھی مطعی کہتے ہیں سمان کو مطعی کہتے ہیں سمان کو اور کوچھ آئے و بزار مطلب گلی کوچھ ہے تو اس شعر میں تشریح کچھ اس طرح سے ہوئی ہے کہ عاشق کے پاس محبوب ہر وقت نہیں ہوتا مگر اس کے باوجود بھی اس ہی محسوس ہوتا ہے اسے اپنے دل کے قریب لگتا ہے اگلا شعر ہے سیدھی ہے راہ شوک پہ یوں ہی کہیں کہیں خم ہو گئی ہے گیسوے دلوار کی طرح راہ شوک کہتے ہیں محبت یا دل کا راستہ محبت کا راستہ راہ شوک یعنی کی محبت کا راستہ گیسوے دلدار کہتے ہیں محبوب کی ظلفوں کو گیسوے دلدار کہتے ہیں محبوب کی ظلفوں کو اور خم ہونا کہتے ہیں ٹیڑا ہونا خم ہونا کے معنی ہیں ٹیڑا ہونا سب سے پہلے سائے کو سباک کو لکھ دیں گے پھر تشریح کریں گے مجروح کہتے ہیں کہ یوں تو عشق کا راستہ بلکل سیدھا ہے لیکن کہیں کہیں محبوب کی ظلفوں کی طرح اس میں بھیبل ہیں بیچ و خم ہیں یعنی اس عشق کے راستے کو بلکل آسان اور سیدھا نہ سمجھ لیجئے نہ جانے کتنے مور ہیں جن سے گزرنا پڑتا ہے یہ بہت مشکل راستہ بھی ہے اس کیفیت کو جگر مراد عبادی نے اپنے شار میں اس طرح کہا ہے یہ عشق نہیں آسا بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریہ ہے اور ٹوپ کر جانا ہے مجروح کہتے ہیں کہ یوں تو عشق کا راستہ بلکل سیدھا ہے لیکن کہیں کہیں محبوب کی ظلفوں کی طرح اس میں بھیبل ہیں بیچ و خم ہیں یعنی کہ تیڑا پن ہیں اس عشق کے راستے کو بلکل آسان اور سیدھا نہ سمجھ لیجئے نہ جانے کتنے مور ہیں جن سے گزرنا پڑتا ہے اس کیفیت کو جگر مراد عبادی نے اپنے ایک شار میں اس طرح کہا ہے یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریہ ہے اور ٹوپ کر جانا ہے نیکسٹ شار ہے بے تیشہ نظر نہ چلو راہے رفتگاہ بے تیشہ نظر نہ چلو راہے رفتگاہ ہر نقش پا بلند ہے دیوار کی طرح ہر نقش پا بلند ہے دیوار کی طرح تیشہ کہتے ہیں گدال کو تیشہ کہتے ہیں گدال کو راہے رفتگاہ کا مطلب ہوتا ہے گزرے ہوئے لوگوں کا زمانہ راہے رفتگاہ یعنی کی گزرے ہوئے لوگوں کا زمانہ اور نقش پا کہتے ہیں پیروں کی نشان کو سیا کو سبق لکھنے کے بعد تشریح اس طرح لکھیں گے مجروع اس شار میں نئی نسل سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پہلے جو لوگ چلے گئے انہوں نے ہمارے راستے میں اپنے خیالات کی بلند دیواریں کھڑی کر دی ہیں اگر ہمیں اپنا راستہ لگ نکالنا ہے تو راستہ بنانے کے لیے اپنی نظر سے کدال کا کام لینا ہوگا یعنی پرانے خیالات اور ایسی باتیں جو آج ہمارے کام نہیں آسکتی ہیں انہیں راستے سے ہٹانا ہوگا مجروع صاف طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھلے لوگوں اور بزرگوں کے کاموں میں بھی تنقیدی نظر ڈالنی چاہیے تنقیدی نظر تنقید کا مطلب آپ جانتے ہوں گے کہ اگر کسی نے کوئی آرٹیکل لکھا ہے اب اس آرٹیکل کے اوپر تنقید کرنا یعنی کی اس کے اندر کیا اچھائیاں ہیں کیا کامیاں ہیں اس چیز کو سمجھنا اسے تنقید کرنا کہتے ہیں پر کسی کی بیزدی نہ کرنا تو تنقیدی نظر ڈالنی چاہیے کہ اس سے پہلے ہمارے بزرگوں کے جو کام تھے وے کیسے تھے ہمارے راستے میں بزرگوں اور گزرے ہوئے لوگوں کی بعض باتیں ایک بلند دیوار کی طرح راستہ روکے ہوئے کھڑی ہیں نیکسٹ چار ہے اب جا کے کچھ کھلا ہنڈے ناخون جنو اب جا کے کچھ کھلا ہنڈے ناخون جنو زخم جگر ہوئے لب و رخصار کی طرح زخم جگر ہوئے لب و رخصار کی طرح ہنڈر کہتے ہیں کاری گری کو ناخون جنو ناخون جو جنون کی حالت میں بڑھ جائیں ناخون جنو جنون کی حالت میں بڑھ جاتے ہیں سیاہ کو سباق کے بعد تشریح کو لکھیں گے حالت جنو یعنی کی دیوانگی میں آدمی کو اپنا ہوش نہیں رہتا حالت سے بے حال ہو جاتا ہے اسی حالت میں ناخون بڑھ جاتے ہیں بڑے ہوئے ناخونوں سے جسم کی کسی حصے پر کھجائے جائے تو کبھی کبھی خون نکل آتا ہے کیونکہ بڑے ہوئے ناخونوں پر دھار ہوتی ہے جس طرح کوئی دھار دھار چیز بدن کو گار دیتی ہے یہی کام ناخون بھی کرتے ہیں لب ہوت سرخ ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کے چہرے پر سرخی نظر آتی ہے جگر جسم کے اندر ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا جبکہ لب و رکسار ہر شخص دیکھ سکتا ہے اسی ریایت سے مجرور نے یہ شعر کہا ہے کہ ہم نے حالت جنو میں جگر کے زخموں کو کھجائے تو ان سے خون بر آمد ہو گیا خون نکل گیا اور ہمارا بدن کا بے حصہ لب و رکسار کی طرح نظر آنے لگا یعنی کی ہوتوں کی طرح لال لال نظر آنے لگا اب ہمیں پتہ چلا گی یہ ہمارے ناخونوں کا کمال ہے کہ جگر کے زخم جو اندر تھے ان کا خون بدن پر باہر چھلکنے لگا نیکس چار ہے مجرور لکھ رہے ہیں وہ اہل وفا کا نام مجرور لکھ رہے ہیں وہ اہل وفا کا نام ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں گنہگار کی طرح ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں گنہگار کی طرح سایہ کو سباک کے بعد تشریف مجرور کہتے ہیں کہ ہمارا محبوب وفا کرنے والوں کی فیرس تیار کر رہا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ہم بھی سر جھکائے کھڑے ہیں جسے مجرم یا گنہگار اپنے غلطیوں کے احساس سے سر جھکائے کھڑے ہوتا ہے مجرور کہنا چاہتے ہیں کہ عشق کرنے اور محبوب سے وفا کرنے کا جرم ہم سے بھی سرصد ہوا ہے اہل وفا کہتے ہیں وفا کرنے والے کو وفادار کو گنہگار یعنی کی گنہگار سوال ایک راہ شوک سے کیا مراد ہے ایک جملے میں لکھی ہے جواب اس سے مراد عشق کا راستہ ہے سوال دو دوسرے شعر میں وے تو کہیں ہیں اور کہیں کی طرف اشارہ ہے جواب یہاں لفظ وے محبوب کا اشارہ ہے سوال تین غزل کے مقتے میں شاعر نے کیا بات کہی ہے تو جواب میں لکھیں گے محبوب وفا کرنے والوں کی فہرست بنا رہا ہے اور عاشق بھی اس قطار لائن میں سر جھکائی اس طرح کھڑا ہے جیسے کی وہ کوئی گنہگار ہو تو یہاں سے یہ چپٹر کمپلیٹ ہوا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے محبوب